دنیا کے آٹھ سب سے خطرناک ٹورسٹ اٹریکشن اگر آپ اپنے آپ کو خطروں کا گھلاری سمجھنے لگے ہیں تو آج کی ہماری سپیشل ویڈیو آپ کے لیے ہے چونکہ آج ہم دکھانے والے ہیں دنیا کے آٹھ ایسے ٹورسٹ اٹریکشن جنہیں دیکھ کر آپ سانس لینا بھول جائیں گے نمبر آٹھ کیپ پریج آب چائنہ دوستو آپ نے چائنہ کی گلاس پریجز تو دیکھے ہوں گے مگر چائنہ کا کیپ پریج ان سے بھی زیادہ ڈرابنا ہے اس پریج کی اچھائی دو سو میٹر ہے اس پریج پر چل کر لوگ اپنے ڈر کو مات دیتے ہیں ویسے تو اس پریج پر چلنے والا انسان سیفٹی بیلڈ کے ذریعے چلتا ہے لیکن اگر آپ کمزور دل والے یا دل کے مریض ہیں یا پھر اچھائی سے ڈرتے ہیں تو ذرا لائف انسورنش کرا کے ہی اس بریج پر چڑھئے گا لیکن اگر اس بریج سے جوتا یا پھر موبائل فون بغیرہ نیچے گر گیا تو اس پر کوئی انشورنس لاغو نہیں ہوگی اس بریج سے گرنا ایک عام سی بات ہے جس سے کسی انسان کی موت تو نہیں آتی لیکن اسے چوٹ ضرور پہنچتی ہے نمبر ساتھ وائٹ لائن سیڈونا سائیکل دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سائیکل ضرور چلائی ہوگی اور سائیکل کو چلانا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ سائیکل ایک ایسے پہاڑ پر چلائیں جس کی سطح بلکل پلین ہو اور انتہائی خدرناک فسلن ہو تو کیا آپ راضی ہوں گے مجھے ذرا کومنٹ باکس میں بتائیے گا دوستو آپ کو میں بتا دوں امریکہ کی رہاست کیریزونا میں میں موجود وائٹ لائن سیڈونا پہاڑ پر دنیا بھر سے سرفرے لوگ سائیکلنگ کا مزہ لینے یہاں آتے ہیں کیونکہ ان کو موت کا یہ کھیل کھیلنا بڑا دلچسپ لگتا ہے لیکن آپ کی ایک ذرا سی گلتی آپ کی موت کا سبب بن سکتی ہے نمبر چھے سٹیر بیٹو ہیبر ہبائی میں موجود سیڈیاں یہ جو سیڈیاں ہبا میں موجود ہیں یہ دنیا بھر کے لوگوں میں بڑا ہی دلچسپی رکھتی ہیں یہ سیڈیاں سمدر کی جڑ سے لے کر تقریباً دو ہزار نو سو میٹر تک اوچھی ہیں ان سیڈیوں کی تعداد تین ہزار نو سو بائیس ہے ان سیڈیوں کو انیس سو بیالیس میں بنایا گیا تھا لیکن انہیں رسکی سمجھتے ہوئے ان پر چلنا انیس سو ستاسی میں اللیگل قرار دے دیا گیا تھا اللیگل ہونے کے باوجود ہزاروں لوگ ہر سال ان سیڈیوں پر چڑھنے کا روک کرتے ہیں ان سیڈیوں کی سب سے خطرناک بات پہاڑ کی چوٹیوں کے کنارے پر بنا ہوا جھولا ہے جس پر کسی بھی طریقے کی کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے اس جھولے کی حالت اس کی لوکیشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے اگام انسان کے اس جھولے پر جھولنا تو بہت دور کی بات بلکہ اس کو دیکھ کر ہی ان کی ہوا نکل جائے گی مگر یہاں آنے والے ہزاروں لوگ موت کے اس جھولے کو جھولنا پسند کرتے ہیں جون دو ہزار سترہ میں ان سیڈیوں سے گر کر ایک انتیس سال کا نوجوان لڑکا جو کی موت کے موں میں جلا گیا تھا اور اس جھولے سے گر کر ایک لڑکی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بھیٹی تھی نمبر پانچ ٹرول ڈنگا نوربے نوربے کا یہ ٹورسٹ اٹریکشن دنیا کا سف سے فیمس ٹورسٹ اٹریکشن مانا جاتا ہے یہ دراصل آٹھ سو میٹر اونچی ایک چٹان ہے اس کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے لگ بگ دس سے بارہ گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے اس پہاڑ کا ایک ذرا انتہائی حد تک آگے کو بڑا خطرناک روپ سے بڑا ہوا ہے جس کے کنارے پر بیٹھ کر لوگ شور مچانا حلہ گلہ کرنا سیلفی لینا ایسے ایکٹیوڈیز کو پسند کرتے ہیں یہاں سے دکھنے والا ویو یعنی نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بھی سیفٹی رنگ نہیں لگایا گیا اس کا مقصد اس کی قدرتی خوبصورتی کو برقرار رکھنا ہے دوستو اب ذرا آپ خود ہی سوچئے اس پہاڑ کی کنارے پر بیٹھنا کیسا ہوگا جو کسی بھی وقت اپنے باریگی کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے پانچ ستمبر دو ہزار سولہ کو ایک چوبیس سال کی آسٹریلیا کی لڑکی کی اس پہاڑ سے گر کر موت ہو گئی تھی نمبر چار پیلار کا والکونو چلی دوستو آپ نے چمپنگ تو بہت دیکھی ہوگی جس میں کسی ایک یا دو لوگوں کو باندھ کر کسی اونچی جگہ سے نیچے کی اوڑ دھکا دے دیا جاتا ہے چلی میں موجود پولار کا والکونو پر یہ دنیا کی سب سے خطرناک بنجی جمپنگ ہے جو شخص یہاں بنجی جمپنگ کرنا چاہتا ہے اسے ہیلیکوپٹر میں بٹھا کے اس والکونو کے اوپر لے کے آیا جاتا ہے اور اسے اس ایکٹیو والکونو میں اس حد تک اوچائی سے پھے گا جاتا ہے کہ وہ اس والکونو میں دہکتا ہوا لابا دیکھ سکے ایسی جمپنگ تو میرے خیال سے دماغ سے سرفرے دماغ سے ہلے ہوئے لوگ ہی کرتے ہوں گے نمبر تین دوستو یہ ہے دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ دوستو یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں خطروں کے گلاری اس اونچی چوٹی پر چڑھنے کے لیے آتے ہیں شدید سردی یہ زبائیں بدلتا موصف لینڈ سلائڈنگ اور زلزلے جیسے خطرات ہونے کے باوجود لوگوں کا اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا جنور آج بھی قائم ہے ایکسپرٹس کے مطابق ماؤنٹ ایبرسٹ پر چڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا اس سے اترنا مشکل کام ہے ایک اندازے کے مطابق تین سو سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں ماؤنٹ ایبرسٹ پر چڑھنے اور اترنے کے سمیں ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر والوں کو نصیب ہی نہیں ہوئی نمبر دو کلیف کیمپنگ دوستو اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی ایسے پہاڑ پر چڑھنا ہے جو بالکل سیدھا ہو اور آدھے راستے میں آپ کو وہاں پہنچ کر کیمپ لگانا ہے اور زمین سے ہزاروں فٹ اونچھے اٹکے ہوئے خیمے میں سونا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا آپ ذرا مجھے کومنٹ کے ماتھیم سے لکھ کر بتائیے گا جیو اسمائٹ نیشنل پارک کلیف کیمپنگ کے لیے سب سے مشہور جگہ ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا جرمنی اور بھی کئی جگہوں پر پہاڑوں کے ایسے سنسلے بائے جاتے ہیں جہاں پہاڑوں کی بنابت بلکل سیدھی ہے دنیا کے کچھ سرفرے کلیف کیمپنگ کے لیے یہ جگہ ان کے لیے جنت سے کم نہیں ہے یہ پہاڑوں کی سائیڈوں سے سیکڑوں ہزاروں پھٹ اونچھے کیمپ لگاتے ہیں اور اپنی رات گزارتے ہیں میرے خیال سے ایسا وہی لوگ کرتے ہوں گے جن کے دل بہت فولاد ہوں گے کلیف کیمپنگ سے ہر سال سیکڑوں لوگ اپنی جان دے بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ سرفرے اس کام سے بات نہیں آتے دوستو یہ بات صحیح ہے کہ کبھی قدرت کی نظام سے پنگا نہیں لینا چاہیے جن کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہو لیکن پھر بھی کچھ سرفرے موت سے آنکھ میں چولی کھیلنا پسند کرتے ہیں کولو ریڈو ریبر دنیا کی خطرناک جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کیونکہ کہا جاتا ہے اس دریا کی لہریں ہمیشہ گسے میں ہی رہتی ہیں اور انہی خطرناک لہروں کا سامنا کرنے کے لیے لوگ اس دریا کی ریفٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار اٹھارہ تک اس ریبر میں ایک سو پینتیس لوگ ٹوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ حیثال بری طرح زخمی بھی ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ عجیب ٹورسٹ اٹریکشنز دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ کے مادہم سے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا اور مزید اسی طریقے کی نولیج اول انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مسٹری مسائل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا